اسلام علیکم این ویلکم بیک تو آج ہمارے ٹریپ کا دوسرا دن سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی ہم بالا کوٹ میں کھڑے ہیں یہاں تقریباً لکوں کو اٹھتے اٹھتے ہی دیر ہو گئے کافی تھکے ہوئے تھے کیونکہ بائیک پتنا لمبا سفر کرنے کا پہلا ایکسپیرینس ہے سب کا اور بارہ بجے اٹھئے ہیں اور اب ناشتہ کریں گے اور ناشتہ کر کے تو پھر ہم آگے نران کا غان جھیل سیفر ملوک کی طرف نکلیں گے ابھی تک تو یہی سوچا ہوا تو یہی اللہ تعالیٰ گیا آسانیہ پیدا کرے سفر سب سے بہترین گزرے تو یہ ہم ایک کھڑے ہیں دریائے کنہار کے کنارے پہ جہاں پہ بیٹھ گیا ہم سب سے پہلے ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد پھر آگے اپنے سفر کو کانٹی نیو کریں گے سامنے دریائے کنہار بہر ہے مگر اس کے قریب جانے سے پہلے یہ نوٹس بورڈ غور سے پڑھ لیں تو اب چلتے ہیں پانی کا شور اتنا زیادہ اتنی زیادہ سپیڈ کے ساتھ پانی بہ رہا ہے چلیں چلیں قریب جیسے جیسے جا رہے ہیں شور اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے یہ چیک کریں یہ ہے پانی بہ رہا ہے بہت زیادہ پانی کا اتنا زیادہ شور خدا نہ خواستہ یہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی گیر جائے تو اس کو بچانے کے لئے کوئی نہیں جاتا کیونکہ اس کے بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے سارے پتھر ہیں پتھر کے ساتھ ٹکرایا اور بندہ گیا آگے نران جانے کے لئے ہم نے سوچا کہ شاید رستے میں بارش ہو سکتی ہے تو اس لئے بیگ سب پیشا پرچ رہے ہیں اور انہیں بائک کے پیچھے باندھ رہے ہیں تو اس وقت بجھ رہے ہیں ایک اور پیار ہوتے ہوتے ایک بجھ گئے ہیں اور اب ہم بیٹی ہو کے نکل رہے ہیں موسیقی موسیقی نران جاتے جاتے رستے میں ہمیں ایک شگران کا پوائنٹ آتا ہے تو دوستوں نے کہا کہ شگران کافی اچھا ٹیوریسٹ کے لئے گھومنے پھرنے کے لئے ایسے خوبصورتی کے لحاظ سے شگران ایک بہت ہی نہایت ہی ایک اچھا پوائنٹ ہے تو وہاں جانا ضروری ہے تو ہم رک گئے ہیں تو میرے اوپر سے یہ رستہ جاتا ہے شگران کی طرف تو ابھی ہم نے وہیں پہ جانا ہے تو تھوڑی دیر ہم نے یہاں پہ سٹیک کیا ہے کوئی چیزیں لے لیتے ہیں تو پھر پہلے شگران جاتے ہیں تو شگران سے ہو کے پھر ہم نران کی طرف کانٹینیو کریں گے تو پلان چینج ہوگی ہے تو پلان ٹور بائکس پہ آنے کا جہی تو مزا ہوتا ہے اپنی سواری پہ آنے کا جہی تو فیدہ ہوتا ہے کہ بندہ آئے ٹائم کسی بھی وقت چینج کر سکتا ہے پلان اپنا تو یہ رستہ جاتا ہے شگران کی طرف اوپر اور یہ نیچے نران کی طرف شگران کی طرف سارا روڈ ٹوٹا ہوا ہے ساری آف روڈنگ ہیں ہم بھی نظارین جو ہے کرنے کے لیے جو آ رہے ہیں اب اتنا رستہ اٹھانا پڑتا ہے یہ نظائے چیک کریں یہ شگران جا رہے ہیں سارے آف روڈنگ ہیں پہلے گوئیر سے اوپر مرسیکل چاہی نہیں رہی بہت زور لگ رہے ہیں بیکس کا یہ ہے مارخور اس کا مجسمہ بنا ہوا ہے پاکستان کا قومی جانور جو ساری آف روڈنگ کی ہے اتنی زیادہ حمل کر کے کوشش کر کے وہ ساری اس ویو کے ہیں یہ چیک کریں یہ ویو چیک کریں شگران کے بادلوں میں ڈوبے ہوئے پہاڑ اور اس سائیڈ پہ سورج اور کوئے اڑتے ہوئے کیا خوبصورت مناظر ہیں یہ نیچے جنگل سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کو تھوڑا آگے چل کے دکھاتے ہیں یہ یہ اوپر سارا پار کے گراؤنڈ ہیں اور یہ یہاں پہ جنگل پہاڑ اور گی یہاں پہ چر رہی ہے پتھریلے اور پہاڑی سلکوں پر جو گاڑی سب سے مناسب وہ سب سے بہترین چل سکتی ہے وہ یہ والی گاری سے ایسے سمجھو یہ پہاڑی لاغوں کی روڈ پرنس ہے اپسی پہ بائیک کا انجن بند کرو اور ساری ڈھلوان ہے اور سکون سے جان ہے ہم نے بھی بند کیا ہوگا ہے جتنا زور جاتے ہوئے لگا تھا بائیک کا اب اتنا ہم ریلیکس اتنا بائیک کو ہم ریلیکس کر آ رہے ہیں اس میں ریلیکسیشن جا رہے ہیں یہ دیکھے لوگ سی ڈی سیونڈی پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر کوئی ڈیم بند رہا ہے اور اس کے لئے یہ ساری پہلے چینیو نے اپنی کنسٹیشن کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں ڈاؤٹ فیش فارم یہاں پہ آگے یہ رستے میں ہی تھا تو یہ ساتھ ہی دریاء ہے پانی کا شور تو آ رہا ہوگا یہ دیکھے یہاں سے پانی آ رہا ہے اور یہ جا کے یہ آگے یہاں پہ جالی لگی ہوئی ہے یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ جالی لگی ہوئی ہے اس لئے کہ مچھلی آگے نہ چلی جائے اور یہاں سے پانی پھر واپس ہے اور اس طرح یہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے پانی تاکہ اکسیجن کی فرامی پانی ہوتی رہے پانی میں اور مچھلیوں کو مسلسل اکسیجن کی فرامی بہت زیادہ ہوتی رہے تو اس لئے یہ پانی مسلسل سرکولیٹ کر رہے ہیں موسیقی موسیقی شہر نران پہنچ چکے ہیں خیر سے مگر ہم نے سٹاپ کرنا ہے نران جا کر اس لئے ہم نران کی طرف جا رہے ہیں راستہ بھائی جان شای پانی بہت خرید بہت خرید موسیقی بہت خرید بہت خرید شکر ہے بھارش کا کوئی چانس نہیں ہے ہمارے آنے سے ایک دو دن پہلے کافی بارشیں ہوئی ہیں لینٹس لینڈنگ تو ہمارے آنے سے پہلے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں جاؤ کافی بارشیں ہو رہی ہیں لینٹس لینڈنگ ہوگی کافی خطرہ ہے مگر ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے کوئی بارش وغیرہ کچھ نہیں ہے وادل تو اوپر کافی بنے ہوئے ہیں مگر بارش کا چانس نہیں لگتا یہاں پر ڈیم بن رہے ہیں اور اس سے زہر ہوتا ہے حکومت کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہے اور جو ہم سب پاکستانیوں نے فنڈز دیئے تھے وہ یہاں پر یوٹلائز ہو رہے ہیں پہلے یہاں پر پانی کو اس سائٹ پر سٹور کیا جا رہا ہے روکا جا رہا ہے اور جب پانی کا ہیڈ کافی ہو جائے گا تو بعد میں اس سائٹ پر ترپائن لگتے ہوگی تو پجلی پر ڈیوس ہوگی شلی تیارے ایک شلی دیو گرہ میں دیکھ لو تھنڈی نہ ہو ویلکم ٹو نران وادی ہے نران میں ہم داخل ہو چکے ہیں بائیٹ پر سفر کر کر کہ تھک جاؤ تو یہ سلوشن ہوتا ہے کھڑے ہو جاؤ پہاڑوں کے درمیان میں وادی ہے نران کیا ویو ہے یار بارہ بجے کے ہم نکلے ہوئے ہیں اور آپ ساڑھے چھے ہو رہے ہیں اور آپ پہنچ رہے ہیں اصل میں درمیان میں شگران چلے گئے تھے تو اس لیے اور سکسٹی کلومیٹر ہے بالا کورس یہ سکسٹی تو سیونٹی کلومیٹر نران مگر پہاڑ علاقے میں ایک کلومیٹر بھی تقریباً پانچ سے دس منٹ میں ہوتا ہے اور روڈ بھی کافی زیادہ خراب تھا بن رہا ہے سارا آلموسٹ دو ہزا تین چار میں میں پہلے آیا تھا جب چھوٹا تھا اپنے اببو کے ساتھ کب تو اتنا کچھ نہیں تھا مگر آپ دیکھیں کافی ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں کافی سارا نران سٹی بہت زیادہ پڑ گیا آبادی بہت زیادہ ہوتلز کافی زیادہ بن گئی ہیں ہوتل فینڈنگ میشن جاری ہے نران آتے ہی سب سے پہلے اور سب سے پہلے ضروری بھی یہی ہے سب سے پہلے آگے روم کلاش کریں تو نران میں یہ لیا ہے کمرہ مین جو مین سرگ تھے ابھی آپ کو لوگ دکھائی تھی وہاں پہ تو نہیں لگی ہوں گا وہاں پہ تو کافی مہنگے تھے آر سے نو ہزار پر نائٹ کے اور ہم ٹھہرے سٹوڈنٹ لوگ تو ہم اتنا کیسے افورڈ کر سکتے تو اس لئے بیک سائٹ پہ یہ والا ہوتل تھی تو یہ والا روم مل ہے پانچ لوگوں کے لئے تو اس کے چارجز ہیں کتنے؟ دنگی بن دو ہزار ہاں اس کے دو ہزار ہے روم کافی ہے دیکھیں صفائی وغیرہ دو اس پہ ایک اس پہ اور ایک دو میٹرس آ جائیں گے سنٹر میں یہ ہے واش روم یہ بھی صاف ہے ٹھیک ہے اور دو ہزار میں اس سے بہتر اور کون سا روم ملے گا بیراش چیک کر رہے ہیں جب دو تا تین چار میں تھا تو نران کا گھان میں کچھ بھی نہیں تھا اور آپ رونکیں چیک کر رہے ہیں کافی بڑے بڑی ہوتلز ریسٹورنٹس بن گئے ہیں تو یہ شمالی علاقہ جات کا کمپلیٹ نقشہ ہے کال ہم راولپینی سے چلے تھے اور جہاں سے ہاریپور ایپٹاباد مانسیرہ بالاکوٹ کغان اور نران اور اس ٹیم ہم نران میں ہیں اور کال ہم جائیں گے بابوسر ٹاپ پھر وہاں پر جا گے ہم ڈیسائیڈ کریں گے یا ہم ادھر جاتے ہیں یا ادھر تو یہ ابھی تک کچھ کنفرم نہیں ہے مگر زیادہ ابھی تک کنفرم زیادہ یہ ہے کہ ہم ادھر سے ہو کے چینہ بارڈر تک جائیں یہ چینہ بارڈر ہے یہاں تک جائیں اور ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا اور بارش بھی سٹارٹ ہو چکی ہے شکر ہے جتنا دیر ہم سفر کرتے رہے ہیں تو رستے میں بارش نہیں ملی اور اب بارش سٹارٹ ہو گئی ہے بارش ہو رہی ہے اور اب ہم کلاش کر رہے ہیں رینی کوٹ اور وہ ملنی نہیں رہے اور یہ سوچ کے لے رہے ہیں کہ کب تک بارش سے پچھتے رہیں گے اب یہاں نکلے ہوئے ہیں تو ایک دفعہ رینی کوٹ ہی لے لیتے ہیں تاکہ اب بائکس پہ بھی ہیں اگر رستے میں بھی کئی بارش آ جاتی ہے تو تاکہ رینی کوٹ ہوں پڑھیں بندہ بے فکر ہی کہیں ہی نکل سکے تو اب وہی تلاش کر رہے ہیں کافی طرح دکانیں پھر چکی ہیں وہ کہتا نہیں ہمارے پاس نہیں ہے دیکھتے ہیں اب کہاں جا کے ملتا ہے سب نے اپنے پرساتی پہن لی ہے اور کلر بھی سب نے اپنے پسند کے لیے میرا کلر زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا میرا بھی ہاں میرا اور اس کے یہ دونوں ساوے توٹے بن اس لیے تو لیے اور اقبال کے شہین کچھ اس طرح سے جہاں آکر انجوائے کرتے ہیں شغل لگاتے ہیں یہ دیکھیں کپس نے نکالا ہے اندر سے اور اس میں چاہے ڈالے گا اور یہ پندوری چاہے پیار ہو گئی یہ دیکھیں کولپر والی جیسے ہوتی ہے ویسے ہی چس کونی پھر بھی دیسی چاہے ڈھونٹی اور یہ ہے ہمارا برساتیوں والا گینگ تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں یہیں پہ ختم کل کو اپنے دیور کو جہیں پہ جنہیں سے کانٹیلیو کریں گے لائک اور سبسکرائب مست کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو ملتے ہیں پھر کل کو اپنی ویڈیو کے ساتھ تو تک تک اللہ حافظ یہ بھئی کچھ کہہ رہے تھے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بجانا مت بولیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے میں روزی کہتا رہتا ہوں آپ دوسرے آپ 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 آپ